سوارگ کے دوار پر بہت بیڑ کٹا ہو گئی تھی اس چیز کے نیوارن کے لئے چطرکپت کو بلائی گیا اور چطرکپت نے کیا یوز نہ سجائی آپ اس ویڈیو میں آگے دیکھئے اور ہاں ویڈیو اگر آگے اچھی لگے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دینا کیونکہ یہ میرے بچے ہیں جو بہت ہی محنت کرتے ہیں تو ان کی محنت کے لئے ایک لائک تو کریں سکتے ہیں اور ایک سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تاکہ اور آپ کو اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہے تو چلیے اب سنتے ہیں چطرکپت کی بات اور ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ارے آج تو سوارگ کے دروازے پر بہت بیڑ کٹا ہو گئی ہے اب کیا کریں تو سنیے جتنے بھی لوگ یہاں پر کھڑے ہیں ان کے لئے ایک اچھی اور ایک بری سوچنا ہے بری سوچنا یہ ہے کہ ہمیں صرف تین لوگوں کو سوارگ میں لینے کی انمتی دی گئی ہے اور اچھی سوچنا یہ ہے کہ جس کے مرنے کی کہانی سب سے روچک اور بہت ہی اچھی ہوگی وہ سوارگ کے اندر چلا جائے گا آتو بھائی صاحب پہلے آدمی آپ ہے آپ اپنی کہانی سنائیے اور بتائیے کہ آپ کیسے مرے میں ایک بیجنس مین ہوں میں نے پچھلے سال ہی ایک خوبصورت اور جوان لڑکی سے سادھی کی میں دن رات محنت کر کے پیسے کماتا ہوں مجھے شک تھا کہ میری بھتنی کا اس کے کسی بوئی فرینڈ کے ساتھ چکر چل رہا ہے میرا اپارٹمنٹ دس منجل کا ہے اور میں پانچ ہی منجل پر رہتا ہوں آن صبح میں نے ایک آدمی کو میرے گھر میں آتے دیکھ لیا میں نے ایکسٹر چابی سے گھر میں انٹری کی اور بیڈروم میں گیا اور پھر میری پتنی کی ستیتی دیکھ کر میرا شک یقین میں بدل گیا مجھے بہت گصہ آ گیا اور میں اس آدمی کو ماننے کے لیے ڈوننے لگا میں نے پورا گھر چھان مارا مگر وہ آدمی مجھے کہیں نہیں ملا تب ہی میں نے دیکھا کہ وہ آدمی انڈر ویر میں میری بالکنی کے ریلنگ سے رٹکا ہوا ہے میں دوڑ کے اپنی بالکنی میں گیا اور اس کا ہاتھ چڑھانے کی کوشش کرنے لگا تاکہ وہ نیچے گر کر مر جائے لیکن وہ کمینا بہت ہی سخت اور طاقتور نکلا وہ ہاتھ چھوڑنے کا نامی نہیں لے رہا تھا میرے کو بہت زیادہ گصہ آیا اور میں گھر کے اندر گیا اور گھر کے اندر سے ایک ہاتھ توڑی لے کر آیا اور تابر توڑ اس کی انگلیوں پر مارنے لگا پھر اچانکہ اس کا ہاتھ چھوڑ گیا اور وہ پانچ منزل نیچے جا کر گر گیا لیکن وہ کمینا میں نے دیکھا تو مرا نہیں تھا میں بہت گصے میں تھا اور اسے مارنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا مجھے گصہ آیا اور میں گھر کے اندر گیا اور گھر کا فریج اٹھا کر لے آیا اور اس کے اوپر فیک دیا فریج اس کے اوپر گرنے کے بعد فریج بھی چکنا چور ہو گیا لیکن وہ پھر بھی جندہ تھا مجھے گصہ آیا اور میں گصے گصے میں خود بھی اس کے اوپر پھوٹ گیا اور پھر میں مر کر یہاں آ گیا آگے کیا ہوا مجھے بتا نہیں تمہاری کہانی انٹریسٹنگ ہے تم اندر آ جاؤ ہاتھ پر دوسرے مانا تم آ کے آؤ یہ گٹیلا مجھے گھور کیوں رہا ہے آہ گٹیلے تو بتا تُو کیسے مرا میں ایک سپورٹسمن ہوں اور میرا اپارٹمنٹ دس منجل کا ہے اور میں دسوی منجل پر رہتا ہوں آہ سبھ سبھے میں روج کی طرح بالکنی میں کسرت کر رہا تھا اور اچانک میرا پیر فسلا اور میں نیچے گر گیا اور تم نیچے گر کے مر گئے ہیں نا نہیں میں نے نیچے گرتے سمیں پانچوی منجل کی بالکنی کی ریلنگ پکڑ لی تھی یہ کچھ سنا سنا سا لگ رہا ہے چلو آگے سنتے اور جس گھر کی بالکنی کی ریلنگ میں نے پکڑی تھی اس گھر کے اندر سے ایک آدمی آیا مجھے لگا وہ میری مدد کرے گا پر وہ تو کمینہ تو مجھے گرانے کے چکر میں تھا آ کر میرا ہاتھ ریلنگ سے چھوڑانے لگا اس نے بہت کوشش کی پکڑ میں نے اپنا ہاتھ کی پکڑ بنائی رکھی مگر وہ حرامی کی اولاد گھر کے اندر گیا اور گھر کے اندر سے ایک اتوڑی لے کر آیا اور دے دنا دن میری انگلی اوپر مارنے لگا اور پھر میرا ہاتھ چھوڑ گیا اور میں نیچے جا گیرا اور پھر تُو مر گئے نہیں میں نیچے لون پر گر گیا کچھ اڈیاں ٹوٹی ہوگی لیکن میں مرا نہیں مگر اس بینٹ کے لوڑے کو پھر بھی چین نے آیا در کے اندر گیا اور در کے اندر پر فریز اٹھا کر لے آیا اور اس فریز کو اٹھا کر میرے اوپر فیک دیا اور تک پھر تُو مر گئے ہوئے نا نہیں پھر بھی میری شاہ سے چل رہی تھی اس کمینے کو پھر بھی چین نہیں ملا اس نے آؤ دیکھا نا تاؤ اور پانچ ہی مندل سے میرے اوپر کود گیا اس کے بعد میں مر کر یہاں آ گیا اور آگے کیا ہوا ہوں مجھے پتا نہیں چل گٹی لے تیری کہانی بھی انٹریسٹنگ ہے چل تُو بھی اندر جا جو ابھی مر کر اندر گئے ہیں ان کی کہانی تو لگ بگ مجھے سمجھ میں آ گئی ہے دیکھتے ہیں تیزر آدمی کیا کہتا ہے ہاں تو اگلا وقتی جلدی سے یہاں آ جائے یہ تو شکل سے ہی حرامی لگتا ہے ضرور اس نے کوئی بڑی گڑھ بڑ کی ہوگی ہاں بھائے بتا تُو کیسے مرا ابھی شرما کیوں رہا ہے بتانا کیا ہوا وہ وہ چترگپت جی وہ وہ بات یہ ہے کی وہ جو پہلا وقتی تھا نا جس کی پتنی کا چکر کسی کے ساتھ چل رہا تھا وہ میں ہی ہوں اور جو اس موٹے نے فریج اٹھا کر پھیکا تھا نا میں اس فریج کے اندر ہی بیٹھا تھا